روکے آدھئے اممہ جی سین ماہ حسین دی راضی آدھئے امم جوہان وات ظلم کی ہو جائے ہون دن ماہ دی کبر تے آئی آدھئے اممہ دربار اچھ رولان علی دھی والای آئی رومان علیہ قبر حل گئی قبر اچھو این آیا علیہ میں تا دربار اچھ گئی آئے تاہیں کوئی وکھرے دربار دیتھے نہیں ماہ دی کبر تے علی دھی جھن پئیے تے روکے آدھئے تائیں ہکا پیشی بھگتائی آئی اممہ تے آئیے گھارا تائیں کڑ دی سائیاں رومان علیہ میں کم آفچہ کرائے روکے پی آدھئے اممہ تے کو زخم ہویا ہکا پاسے تے رہیاں پٹیاں بن دیاں دائیاں اللہ جانے کڑا جوانے جڑا ماتے دھی دی غربتے ہائے نہ کرے سی ماہ پی آدھئے بچڑا تے کڑا دربار دیتھا میں کڑا نہیں دیتھا رومان علیہ علیہ دی دھی روکے آدھئے نامے دیتھا دربار شرابیدہ تینہ نال تیڑے بھر جائیاں بی بیا دیئے نو بیر مرا کے قید نبھا کے ہائے تیڑی کبار تے جین دی آئیاں بھلا ہوئے ماہ حسین دی توڑی آہو بکا قبول فرماوے مالک تُس ساریاں کوں کہیں کمینے دا مہتاج نہ کرے سڑا بتانے سڑا گھرے بہت سیتے بانی حاضریے میں بکھر سفر بھی کرنے تے بھائی دا حکم حکم دی تامیل عزدارو ازانہ بچ گیاں علی دیاں دھییاں رو لگئیاں بھلا ہوئے ماہ حسین دی راضی ہوئے اچھا میں نوکارا لگ دا بچا ازانہ بچ گیاں نمازہ بچ گیاں علی دیاں دھییاں رو لگئیاں شام دیاں بے جرم قیدہ نبھا کے وطن تے والی بی بیا کیا سجاد بشیر کو آکھ اعلان کرے زینہ بھیرا مرا کے والا یہ اومے صد کیوں اومے صد کیوں عزدارو بشیر آکے بلند مقام تے اعلان کیتا مدینہ آلے ہو مدینہ دے سردار والا اعلان ہر کے سنیا ہا مگر جی میں حسین دی ست سالان دی بڑھڑی دھی نے سنیا ہا ہی میں کہے نہ سنیا دو سوٹی ان دی ٹیک تے اٹھی اما اومال بنین دی چادر اچھات پاکیا دی اما ساریاں کو ملساں تیرے عباس کو نہ ملساں اما کیا تھی پو گیا میرا نائی فرستج لکھے آ میں دیکھاں اکبر کو سہرہ کے دا سوہاں لگ دائے بھلاو 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 ٹور پئی عزدارو کافلہ ٹور پیا یا محمد حنفیہ دنگاہ پئیے بڑا طبیل مضمون ہے میرے پچھو بہترین زاکرین بیٹھیں انہ کو پتہ ہے پیا کتنا میں مضمون چھوڑ دیتے رومانہ لےو یا محمد حنفیہ دنگاہ پئیے تیرے رتھ رومانہ لے امام دےو تے بلندہ بادن اللہ دن کافلہ رک بنیے سامنے کوئی غیر محرم رہتے بیٹھے تے میرے نال عزل دی پردے دار پئیان دیے حسین دی دھی پئیان دیے گھوڑا دوڑایا تے قریب آیا زبار صحیب اے جہاں نظر آئیے سید و ساجدین دی چٹی دہڑی نظر آئیے علید جلالی اللہ پوتر نیڑے آ کے آ دے اوہ مسافر ضعیف میرا سلام ہو بھی رومانہ لےو رات باد پہی تے سارچا کے آ دن اوہ میرا جوان چاچا میرا بھی سلام ہو بھی مرحبا آ دن تیری چٹی دہڑی ہے میں کو چاچا سرے نہیں رات باد پہی تے رو کے آ دن چاچا وال چٹے ہو ونیا نال رشتے موقت نہیں میندے امہ صدقی ہو ماں امام فرمایا اپڑے پردے داریں کو آکھ میری کانڈ پیچھو گزر بن جن پہلا وین جھولیاں پہلا باؤ جہاں جھولی ہے چھو اولاد نہیں اولاد منگے رزق نہیں رزق منگے رومانہ لے ماتمی عزدہ دارو اللہ دے جہان دے تلے پہلا تے آخری منظر بنیا سک کی بھین آئی جیڑی پردے بنا کے سک کے بھیرا دے سامنے لنگ گئی آئی آ کے میری سیند زینب دے سامنے ہی میں بیٹھوی جی میں نمازی تشاہو دیچ باندے آ دیے کہہ دین بی بی میں پوچھ سک دیاں کتھو پیان دیئے بی بی آ دیے شام آ دیے کہہ دین اللہ دینا تے دزا شام کیوں گئی ہاں میں آئے ضرور کر چھڑے یار رومانہ لے ہو بی بی اچھا وین کار کے آ دیے بچڑا نہ روا میں قید ہو کے شام گئی آئے رومانہ لے ہو جڑے وی لے قید آنا مایا یا اکبر بعد آ دی شادی بھیڑ پانجی قدم پیچھو ہاتھ گئی ہکل مار کے آ دیے کیوں جیاں گالی کریں دیئے مستور تے قید جوڑ تا کوئی نہیں آ دی کھڑی اللہ دینا تے دزا جڑا قید تھائی آئے تیڑے بھیرا کوئی نہ ہکل مار کے آ دیے میڑے نو بھیرائن میڑے دی رئیان تے سارے مارے گئے آ دیے کیوں جہیں بھیڑے جڑی نو بھیرا مرا کے اجن تے جین دی و دیئے روانہ لے و اجن گالی پیان دیا یا میڈی سین رو کے آ دیے پہلے توں تڑا سا تیدہ جو چالی دروازہ باند ہویا رو کے آ دی آئی میں کتا اکبر دیا سائی آ دی کھڑی آئی میں تا بھیرا کو سہرے پاونے مرحبا مرحبا ہے کر چھوڑو یاد اجروں کو من اللہ ماہ حسین دی راضی و بڑی قبول مجلے سے روانہ لے و راج رنیا نالی دیا نوات دیا جڑے و لے سوگرائیوں کو جا کے توڑ پیا دی ویں دی بی بیاں آو والے جنو آئے میں کو میڈے سجن نہیں لگ دیا ازاداروں قیام دا مندرہ تیرا پنجوان امام بھاج پیا اون جا تے آیا جتا سجاد مرحبا مرحبا آواز آیا بابا جی سائی نوکرا نوکرا لگ دا بچا کھا آواز آیا بابا بھین کو روکے آ جے تو نے روکے دا وقت میں کوئی جازہ ترے میں پھوپی کو روکا آواز آیا با کرلال تیرا میلہ لباس ہے او حسین بعد شادی تھی یہ مطا جھناک چا دے بھی روکے آدھا بابا میں تا تے ڈے بابے تے اپنے ڈاڈے دے کاتلے تو اجھن کا جھلے داریاں اے تا باتی میں غریب دی پھوپیے اجازت دے پھوپی جانے تا میں جاناں روانہ لے او قیام دا مندرہ یا پنجوان امام بھاج پیا مدینے دی نگری حال گئی روانہ لے او جڑے وے لے آکے سگراؤ دے دامنے چاہتھ پائیا یا میری سین دی قدم رک گئے حقل مار کے آدھے مطا نا جان رہا ہوں میں غازی دی بھتری جیا مرحبا مرحبا آواز آیا میں کوئی سنیان میں تیڑا بھتری جاہاں میں کوئی شام غریب کر گئی روانہ لے او مٹی تے جھان پئی آدھے آپ تا والایاں اللہ دینا تے رضا میرا اکبر کے نگیا روانہ لے او چوپ کر گیا حقل مار کے آدھے آپ تا والایاں اللہ دینا تے رضا میرا سجاد کے نگیا رو کے آدھا جہندے تو پردے بڑھا کے لنگیاں میں حزادہ رو بھاڑ پئیے آ کے قدمے سجاد جھان پئی حقل مار کے آدھے وہ پھرا میں معافی منگل آئیا سیادہ دا جی بابا جی بابا ہائے کر کے رو وین سنے لگ دن آواز آیا کوئی نراد نہ دیے کیوں وہ ویرن حقل مار کے آدھے نیو ارمانے موت ماریا کو کوئی نہیں سننے دا رو کے آدھی آب نزا جڑا اٹھاوی کتوریاں میں تے کڑیل جوان ہاں میں جڑا اٹھاوی کتوریاں میں تڑی کمار تا جھکی ہوئی کوئن آئی جڑے اکبر دی جوانی تے روان آئے بیٹھے ہو روان آلے ہو سجاد بھیرد گالچ بہیچہ پائیاں رو رو کے آدھے آئین میڈی اکبر کمار اوہ تروڑ گیا اوہ میڈا تھی گیا مرحبا مرحبا اجروں کا من اللہ ماہ حسین دی راضی ہوئے اچھا آخری وین آخری وین تے دعا پیا کریں دا روان آلے ہو رو کے آدھے من گئیاں میڈا اکبر نہیں آیا اللہ دینا تے رضا میڈی مارو باب کن گئی ہے آواز آیا جڑی دھپتے رون دی پائی ہے اوہ تا مارو باب ہے آ دیے کیوئے منہ میڈی مارو باب ہے سجاد رسا اگر میڈی مارو باب ہے کیوں خالی ہے جھولی اوہ میڈی امڑی دی اوہ میڈا کن گیا آسگارا ہائے ویرے رو کے آدھے آئی جہڑی آسگارا